ہائی گائز ڈراما ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو آج ہم بات کریں گے سروج خان کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا دوستو سروج خان ہالی ووڈ انڈسٹی کی مادر آف کوریوگرافی سرویچ خان کی جن کی حالی میں حرکت قلب بند ہو جانے کے بعد سکتر سال کی عمر میں انتقال کر گئی سروج خان ایک ہندو کرانے سے تعلق رکھتی تھی ان کا اصل نام نرملا نگپال تھا ان کو سردار روشن خان نامی ایک مسلمان سے محبت ہو گئی انہوں نے سردار روشن خان سے شادی بھی اور اسلام بھی قبول کر لیا لیکن اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سروج خان نے نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اپنی ایک آٹھ ماہ کی بچی کو کھویا تھا مجھے میری بیٹی خواب میں مسجد کے اندر سے پکارتی تھی کہ ممی اندر آونا یہ وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا دوستو انہوں نے مسجد بتایا کہ مذہب کی تبدیلی کے وقت مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام اپنی مسجد سے قبول کر رہی ہیں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی تو نہیں ہو رہی ہے تو میں نے وہاں یہ جواب دیا کہ اسلام پر میرا دلہ آ گیا ہے مجھے خواب آتے ہے کہ میں اسلام کے دائرے کو قبول کروں میری محروم بیٹی مجھے اسلام کی جانب لے جاتی ہے اس لیے میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں مروف کوریوگرافر نے کہا کہ ان کو اسلام کی سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ چھوٹے بچے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز ہنو مذہب میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی اس لیے میں ایک روز میں ممبئی کی سب سے بڑی مسجد گئی اور میں نے اپنا مذہب با خوشی تبدیل کر لیا واضح رہے کہ سروچ خان کی پہلی شادی تیرہ بڑس کی عمر میں ہوئی تھی جو کہ زیادہ چلنا سکتی اور جلد ہی انہیں طلاق ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں مسلمان تاجر سردار روشن سے محبت ہوئی اور دائرہ اسلام میں آئی انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کیا ہے کہ میں نے موت اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ ایک مسلمان لڑکے سے محبت کرتی تھی بلکہ میں اسلام سے بے انتہا محبت کرتی تھی دوستو کمر بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ان کا اسلام قبول کرنا کیسا لگا اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرئے گا موسیقا